دوستو اگر آپ بھی آندرے رسیل کے ویسپوٹا کالراؤنڈر اور نتیج رانہ کو بہترین کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کی ہیدر آباد کے خلاف رومانشک جیت سے انک تالی کا میں بچی اتھل پتھل جیاں دوستو کولکاتا کو ہیدر آباد کے خلاف پانچ رن سے رومانشک جیت ملی ہے ایسے میں جیت کے ساتھ ہیدر آباد کو تگڑا جھٹکا لگا تو وہیں بینگلور ممبئی اور پنجاب کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ دلی کی ٹیم کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آکرکار کولکاتا کی ہیدر آباد کے خلاف رومانشک جیت سے انک تالی کا میں کیا مطلب دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں اورنج کیپ برپل کیپ اور سکسر کنگ کی لسٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا اور ہیدر آباد میں سے کونسی ٹیم پلے آف میں ابھی بھی پہنچ سکتی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ہیدر آباد کے بھی رومانشک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر اس رومانشک مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئے اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 171 رن نو وگٹ کے نقصان پر بنائے تو وہی لکشے کا پیچھا کرنے اتری ہیدر آباد کی ٹیم اس لکشے کو حاصل نہیں کر پائی پر ماتر 166 رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر بنا پائی جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم پاس رن سے جیت گئے جس کے چلتے انکتالکہ میں بڑا فیر بدل دیکھنے ملا دوستو انکتالکہ کی بات کریں تو سب سے نیچے ڈلی کیپیڈلز کی ٹیم ابھی بھی موجود ہے جہاں ڈلی کیپیڈلز کی ٹیم نے ابھی تک نو مقابلے کھیلے ہیں اس دوران ڈلی کی ٹیم کو ماتر تین مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چھے مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے چھے انکھ ہیں اس دوران ان کا نیٹ رن ریڈ نیگٹیو میں شونی دشم لفظ ساتھ چھے ہیں حالانکہ ابھی بھی دلی کی ٹیم پلی آف کی ریس میں موجود ہے تو وہیں نوے پائیدان پر سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم نے ابھی تک نو مقابلے کھیلے ہیں اس دوران ہیدر آباد کی ٹیم کو ماتر تین مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چھے مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے چھے انکھ ہیں اور کولکاتا کے خلاف پانچ رن سے ہارنے کا کارن ان کا نیٹ رن ریٹ تھوڑا خراب ہوا ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پانچ چار ہے اس کے علاوہ آٹھوے پائیدان پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم موجود ہے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے ابھی تک دس مقابلے کھیلے ہیں اس دوران کولکاتا کی ٹیم کو ماتر چار مقابلوں میں جیت ملی اور چھے مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے آٹھ انکھ ہیں اور ہیدراباد کو پانچ رن سے ہرانے کے کاران ان کا نیٹ رن ریٹ تھوڑا بہتر ہوا ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پ ایک شون نے ہے تو وہیں ساتھوے پائیدان پر پنجاب کنگز کی ٹیم موجود ہے پنجاب کنگز کی ٹیم نے ابھی تک دس مقابلے کھیلے ہیں اس دوران پنجاب کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے دس انکھ ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ پ چار ساتھ ہے تو وہیں چھٹوے پائیدان پر ممبئی انڈینز کی ٹیم موجود ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے ابھی تک نو مقابلے کھیلے ہیں اس دوران ممبئی کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے دس انکھ ہیں ان کا نیٹ رن ریٹ فلحال نیگٹیو میں شون نے دشملہ پ چار ساتھ ہے تو وہیں پانچوے پائیدان پر رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم موجود ہے رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم نے ابھی تک نو مقابلے کھیلے ہیں اس دوران بینگلور کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے دس انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیف میں 0.03 ہے تو وہیں چوتھے پائیدان پر راجستان رویل کی ٹیم موجود ہے راجستان رویل کی ٹیم نے ابھی تک نو مقابلے کھیلے ہیں اس دوران راجستان کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے دس انگ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیف میں 0.08 ہے اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر چیننی سوپر کنگز کی ٹیم موجود ہے چیننی سوپر کنگز کی ٹیم نے ابھی تک دس مقابلے کھیلے ہیں اس دوران چیننی کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ لکھنوں کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں بارش کے کارن مقابلہ رد ہوا اور ایک انگ رد کا ملا جس کے چلتے ان کے گیار انگ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیف میں 0.09 تشملہ 3-2 ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر لکھنوں سوپر جائنٹس کی ٹیم موجود ہے لکھنوں سوپر جائنٹس کی ٹیم نے ابھی تک دس مقابلے کھیلے ہیں اس دوران لکھنوں کی ٹیم کو پانچ مقابلوں میں جیت ملی ہے اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ چیننی کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں بارش کے کارن مقابلہ رد ہوا اور ایک انگ رد کا ملا مقابلوں میں جیت ملی ہے اور تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کے 12 انگ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیف میں 0.09 تشملہ 5-3 ہے تو وہیں اورنج کیپ میں سب سے اوپر بینگلور کے پلیسز 416 رن بنا کر موجود ہیں تو دوسرے پائیدان پر راجستان کے یہ شسوی جائسوال 428 رن بنا کر موجود ہیں اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر چیننی کے کونوے 414 رن بنا کر موجود ہیں اس کے علاوہ پرپل کیپ کی بات کریں تو سب سے اوپر گجرات کے محمد شمی 17 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں دوسرے پائیدان پر چیننی کے تشار دیش پانڈے 17 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں اور تیسرے پائیدان پر پنجاب کے عرش دیپ سنگھ 16 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے پلیسز 28 چھکوں کے ساتھ موجود ہیں دوسرے پائدان پر بینگلور کے گلین میکسویل تیس چھککوں کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ تیسرے پائدان پر چیننے کے شیفم دوبے اکیس چھککے کے ساتھ موجود ہیں حالانکہ ابھی ان میں کافی بدلاف ہوں گے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا یا پھر ہیدرباد کی ٹیم پلی آف میں پہنچ پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں